امام کی طرف سے پیر کے لیے دھائی فیصد مقرر کیا گیا تھا ساوت کا کام انجام دے سکے تو پہلے دس فیصد امام کو دیتے تھے دھائی فیصد پیر کو دیتے تھے دس فیصد امام کا حق ہے دھائی فیصد پیر کا حق ہے آج امام نے امامت اور پیراتن دونوں اپنے پاس رکھی آج امام نے کسی کو پیر اپوائنٹ نہیں کیا ہے پیراتن کے انسٹیوشن کو امام نے سمیت کر اپنے اندر لے لیا ہے تو آج امام کا حق اور پیر کا حق دونوں ملا کے سارے بارہ پرسند ہم زمانے کے امام کو دیتے ہیں اس اعتبار سے اس طریقے سے دسون کا سارے بارہ پرسند بنتا ہے یا آٹھوان حصہ بنتا ہے دسون کے فائدے کیا ہے سب سے بڑا فائدہ دسون کی ضرورت اس لیے ہے کہ مذہب کی مضبوطی کے لیے ظاہری حکومت کی مضبوطی کے لیے دسون دینا لازمی ہے دوسرا فائدہ کیا ہے آتمہ کے لیے کل میں نے ذکر کیا جب ہم حق حلال کی کمائی کمائی کے لکمہ اپنے موں میں ڈالتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے کہ میں نے یہ لکمہ حلال کمایا ہے یا نہیں کیونکہ لکمہ اگر حلال کا ہے تو لکمان بنے گا مولا نے فرمایا یاد رکھنا گندہ پیسہ ناجائز پیسہ ایک بھی تمہارے پیک میں نہیں جانا چاہیے ورنہ اس سے تمہارے دل میں اندھیرہ پیدا ہوگا دوسرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس میں سے امام کا حق مال واجبت ادا کیا ہے یا نہیں کیونکہ خدا نے فرمایا حلالا طویبا تمہارے غزہ ہونی چاہیے کمائی حلال کی اور اس کے بعد وہ طویب یعنی پاک ہے یا نہیں وہ پاک کیسے ہوتا ہے خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُتَحْرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِحَا آپ ان کے مال میں سے لے لیجئے اس کے ذریعے سے آپ ان کے مال کو پاک و پاکیزہ کیجئے آچھی آچھی کرنی کماؤ مورا بھائی تو اگن نہ بارے پون نہ ڈولے پانی نہ بوڑے راجہ بھی دند نہ دیجئے پاک و پاکیزہ تمہاری کمائی ہو حلال کی کمائی اور دسون دیا ہوا مال تو فرماتے ہیں اس کو آش نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی گیرنٹی ہے کہ بھئی میرا مال دسون نکالا ہوا ہے تو میں گھر کھلا چھوڑ کے چھوڑا جنگوں چوری نہیں ہوگی یہ گیرنٹی نہیں ہے گیرنٹی برکت کی ہے برکت کی گیرنٹی آچھی آچھی کرنی کماؤ مورا بھائی تو اگن نہ بارے آگ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی پون نہ ڈولے ہوا اس کو ڈولا نہیں سکتی پانی نہ بوڑے پانی اس سے ڈوبا نہیں سکتی راجہ بھی ڈن نہ دیجے اور حکومت بھی سزا نہیں دے گی ارے بھائی امانداری کی کمائی ہے اور ٹیکس پورا پے کیا ہے تو حکومت کیوں پیشے بڑھے گی پیسے کا رنگ اگر سفیز سے کالا ہو جاتا ہے تو پھر حکومت پیشے بڑھ جاتی ہے ورنہ نہیں پڑتی ہے سادی کمائی والے کو وائٹ منی والے کو کیا فکر ہے کہ حکومت آگے ہے یا پیچھے ہے ہر کے حسابش پاک از محاسب چیباک فارسی میں کہتے ہیں جس کا حساب صاف ہے اس کو ایکاؤنٹنگ کی کیا ڈر ہے کوئی ڈر نہیں کوئی آکے مجھے پوچھے آپ کا حساب دیکھنا ہے دیکھو دس دفعہ دیکھو ایسا آفر کون کر سکتا ہے جس کا حساب پاک ہر کے حسابش پاک از محاسب چیباک جس کا حساب پاک کو صاف ہے وہ محاسب اس سے درتا نہیں ہے تو فرماتے ہیں اچھی اچھی کرنی کماؤ مورا بھائی نہ ایسی کمائی ہو کہ دنیا میں خوف ہو اور نہ ایسی کمائی کے آخرت میں خوف ہو اگر دنیا میں کمائی حلال کی نہیں ہے تو بندہ ہمیشہ درتا پھرتا ہے ہمیشہ خوف پر رہتا ہے کہ میرا پیسہ صحیح نہیں ہے کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے گی اور اگر دسان دیا ہوا نہیں ہے تو اندر سے زمیر کھاتا ہے اس کو کہ تو امام کا پیسہ کھا رہا ہے جو تیرا حق نہیں اسے تو کھا رہا ہے تو پاکیزگی ختم ہو جائے گی تو دوسرا سوال یہ کہ ہم امام کا حق مال واجبات دیتے ہیں یا نہیں اور جب امام کا حق مال واجبات دیتے ہیں پاکیزگی آتی ہے مولا کے ارتالیس میں جامعے میں ایک شخص نے گزارش کی کہ یا مولا آپ دعا کریں ہمارا ایمان سلامت رہے مولا نے فرمایا دسان دو دسان دو تو ایمان ضرور سلامت رہے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگی اشت کہتا ہے یا مولا ہمیں باطنی دیدار چاہیے اور نرانیت میں واصل ہونا ہے اصل میں واصل ہونا ہے مولا نے فرمایا سب ہو جائے گا سب ہو جائے گا دسان ادا کرو دسان ادا کرو سب ہو جائے گا ایمان نے فرمایا تم کہتے ہو دکھ ہے دکھ ہے دکھ ہے لوگ اپنے پریشانی کا رونا روتے تھے ایمان کے پاس ہی روئیں گے اور کس کے پاس جائیں گے کہتا ہے یا مولا دکھ ہے پریشانی ہے غم ہے کمائے اچھی نہیں ہے مولا نے فرمایا تم کہتے ہو دکھ ہے ہم تم کو دکھ کا علاج بتاتے ہیں تم کہتے ہو دکھ ہے دکھ ہے دکھ ہے ہم فرماتے ہیں دسون دو دکھ تمہارا ختم ہو جائے گا دسون نہیں دوگے تو اپنے ہاتھ سے جس طرح میں نے کل کہا انگارے کھائیں گے تو سکھ کہاں سے آئے گا کچھ کسان مولا کے حضور میں آئے کھیڑو نورملی قرصدار ہوتے ہیں زمیندار لوگوں کے پاس ہوتا کیا ہے مولا نے فرمایا قرصدار کتنے ہیں تم میں سے کہ خداوین کوئی بھی قرصدار نہیں مولا تاجب سے فرماتے ہیں کسان ہو زمیندار ہو کھیڑو تو اور قرصدار نہیں ہو ماشاءاللہ امام نے فرمایا یہ دسون کی نشانی ہے یہ دسون دینے کا پھل ہے یہ دسون دینے کی برکت ہے برکت المال فی ادائی زکاة امام کہت دیتے ہو کتنی تاجب کی بات ہے کہ تم کھیڑو تو لیکن تمہارے اوپر قرضہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بھئی ہم غریب ہیں غریب ہیں غریب آدمی دسون کیسے دے دسون کے بارے میں کچھ بات کرتا ہوں سوالات کے انداز نہیں لوگ کہتے ہیں بھئی جو غریب ہے وہ کہاں سے دے دسون آمدنی کے بغیر اگر کسی کو دینے کے لیے کہا گیا ہے تو غلط کہا گیا ہے اگر کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی آمدنی ہو یا نہ ہو آپ دسون دے تو یہ دسون کا حکم نہیں ہے دسون کا حکم کیا ہے آپ کی آمدنی ہے تو آپ دے غریب ہیں غریب کماتا نہیں ہے اگر نہیں کماتا ہے ہوا پہ جیتا ہے پانی پہ جیتا ہے تو ٹھیک ہے دسون لازمی نہیں ہے لیکن کماتا ہے کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری کمائی نہیں ہو پھر بھی دسون دو دسون کی بنیاد کیا ہے ایک روپیہ کماؤ تو دعا نہ دو نہیں کمائے تو نہیں دینا ہے اس میں غریب امیر کی بات ہی نہیں آتی بھئی آٹھ روپیہ کمائے ایک روپیہ دینا ہے مولا میں فرمیا گریب یاد رکھئے خدا رہ خاصتہ کوئی غریب ہے مولا کا عشق غریب نہیں ہوتا ہے علی کا غلام غریب نہیں ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ سب سے بڑا دھنوان ہے دھنوان تاکوا کیے جنہی پریت پیاسو ہوئے مولا کا عشق ہمیشہ دھنوان ہے پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ غریب ہے اور دسون نہیں دینا چاہتا تو یاد رکھئے مولا نے فرمایا غریب اگر دسون نہیں دے گا تو ہمیشہ غریب رہے گا آٹھ روپیہ مرشد ہم کو دیتا ہے فرمایا اس میں سے سات روپیہ رکھو ایک روپیہ واپس آٹھ روپیہ دینے کے بعد دیتا ہے آٹھ روٹی دینے کے بعد ایک روٹی ہم سے مانگتا ہے روٹی نہیں دے کے ہم سے نہیں مانگتا ہے اور جو شک سات روٹی سے اس کی پیس کا پیٹ نہیں بھرا ہے تو آٹھ سے بھی نہیں بھرے گا اور خدا کی ایک روٹی جو شکھائج کھا جائے گا وہ خدا کے سامنے کیا جواب دے گا جاتا ہے تو مولا نے فرمایا غریب دسون نہیں دے گا تو غریب رہے گا دسون کس طرح دینی چاہیے کن کن چیزوں میں سے دینی چاہیے جنداروں ہر آمدنی میں ہماری جو بھی آمدنی ہے اور جو بھی ذریعہ آمدنی ہے ذریعہ آمدنی سے میری مراد ہماری نوکری ہو یا ہمارا بزنس ہو ہمارا کیپیٹل پڑھا ہو اس پہ انٹریسٹ آتا ہو ہماری پروپرٹی پڑھی ہو اس پہ کرایا آتا ہو یعنی بہت سے سورسیز آمدنی کسی بھی طریقے سے ہم اپنی آمدنی کرتے ہیں ہر آمدنی کے اوپر آٹھویں حصہ ساڑھے بارہ پرسند دسون لاغو ہوتا ہے نیٹ آمدنی کے اوپر جو ہماری نیٹ کمائی ہے اس کے اوپر نیٹ کمائی کیا ہے خاص طور پہ بزنسمن پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے بھئی ایک دکان چلاتے ہیں دکان میں دس ہزار کی کمائی ہوئی ہے اس دس ہزار میں سے دکان کے کچھ خرچے ہیں بھئی دکان میں دون اوزر رکھے ہیں آپ نے دکان کی الیکٹریسٹی ہے یہ اگر آپ نہیں رکھتے تو دس ہزار میں ہی کماتے تو وہ مائنس کرتے ہیں پھر آپ کے پاس جو بچتا ہے مولا نے فرمایا انکم ٹیکس آپ مائنس کر سکتے ہیں گورنمنٹ کا ٹیکس آپ نکال دے پھر آپ کے پاس جو رہے اس میں سے آپ دسون دے پہلے بھی امام کا فرمان ہے تمہارے کھیت میں سے جو تمہاری کمائی ہوتی ہے اس میں سے راجہ اپنا حق لے جاوے پھر جو تمہارے پاس بچے اپنے ٹیکس لے جائے اس کے بعد جو تمہارے پاس بچے اس میں سے دو یعنی نیٹ آمدنی میں سے نیٹ آمدنی کا مطلب یہ نہیں ہے نیٹ آمدنی کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح بعض لوگ خلاصہ کرتے ہیں کہ بھئی دس ہزار کی میری آمدنی ہے دو ہزار میں نے کراہ دیئے گھر کے دو ہزار بچوں کے سکول کے گئے چار ہزار چلے گئے چار ہزار میرے کچن کا خرچہ ہوا کھانے پینے گئے آٹھ ہزار چلے گئے ایک ہزار میرے گم نے پھرنے کا انٹرٹینمنٹ میں چلا گیا نو ہزار چلے گئے ایک ہزار میرے پاس بچا ہے تو ایک ہزار پہ میرا دس ہون ہوتا ہے نہیں نیک کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی دس ہون کو اس طرح انٹرپیٹ کرتا ہے تو غلط ہے اس کا مطلب جس مکان میں رہے دس ہون کے بغیر جو کھایا دس ہون کے بغیر پڑھایا دس ہون کے بغیر گھما فلا دس ہون کے بغیر سیونگ پہ دسون ڈالا سیونگ پہ نہیں پوری کمائی پوری کمائی کے اوپر دسون ہونی چاہیے کمائی کسی بھی ذریعے سے ہو میں نے بتایا ہمارے یامدنی کا کوئی بھی ذریعہ ہو اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی توفہ ملتا ہے شادی بیعہ کا موقع ہے یاد رکھئے دنداروں اگر کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئے ہم آپ پہ جبر نہیں کرتے ہیں دسون کے معاملے میں آپ پہ زبردستی نہیں کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دسون من مراد ہو مولا کا فرمان ہے کہ دسون مرضی کا سعودہ نہیں دسون فرض ہے جس طرح دعا ہے بھئے مجھے دعا نہیں پڑھنی میری مرضی کی بات اسماعیلی رہنا ہے اور کیلوانا ہے تو دعا پڑھنی پڑھے کیونکہ یہ مرضی کا سعودہ نہیں ہے فرض ہے مرضی کے بھی عامالے بھئے منلیا ہے مجلس ہے ناندی ہے مہمانی ہے آپ نہیں کرو آپ کوئی کچھ نہیں بولے گا وہ فرضیات نہیں ہے لیکن دعا اور دسون فرض ہے مولا نے فرمایا دسون مرضیات نہیں ہے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ دسون من مراد ہو گیا ہے من مراد کیسے امام کو ہم دے سکتے ہیں دسون امام کا حق اگر ایک روپیہ بنتا ہے ہم کہیں گے یا مولا آٹھانے میں آپ گزارہ کر لیں اسی زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا آپ پہ گھرچے اپنے اوپر یا ہم مولا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ من مراد دیں گے آپ کو امام کا جو حق ہم پہ لگتا جو دین ہم نے اپنایا جو مذہب ہم نے اپنایا جس مذہب پہ ہم نے بیعت دی ہے کہ یا مولا ہم آپ کے مرید بنتے ہیں اور بیعت دیتے وقت یہ وشن دیا کہ یا مولا آپ کا جو طریقہ ہے وہ ہم ایکسپ کرتے ہیں جو بھی آپ کا حکم ہوگا عمل کریں گے وہ حکم کہتا ہے من مراد نہیں ہے مولا نے فرمایا دسون فرض ہے لازمی ہے ہمارے اوپر تحفی تہائف آتے ہو کہیں سے شادی بیا ہے بچوں نے کوئی پرفومنس کیا کوئی نام ملا عیدی ملی کہیں سے بھی کسی قسم کی کوئی آمدنی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی دسون لادو ہوتی ہم بھی جب بچپن میں وائز کرتے تھے کبھی گنان بول دیا نماغ پڑھوالی تو مکی جماعت میں امیمبران کی طرف سے توفی ملتے تھے تو یہ ایک روپیہ مل گیا دو روپیہ مل گیا ہمارے والدین کی ہم کو تعلیم تھی کہ جب جماعت میں تم کو بلائیں کہ لو بھئی تمہارا انام ہے دو روپیہ تو مکی کے پاس جا کے فوراں فیسے کو ہاتھ مت لگا لینا کہ ٹریننگ ہوتی تھی اور وہ ہمارا امتحان ہوتا تھا کہ جب تم کو انام کے لیے بلائیں تو جاؤ مکی کے پاس لیکن انام لینے سے پہلے کہو کہ مکی صاحب دسون نکال کے مجھے دیجئے مکی بھی راہ دیکھتا تھا کہ یہ بچہ دسون کے لیے مجھے بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے تاکہ اس کی ٹریننگ کیسی ہے پتہ چاہتے ہیں یعنی اس وقت بھی ایک روپیہ اور دو روپیہ کا انام بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں بچوں کو والدین جو خرچیاں دیتے ہیں اس پہ دسون لازمی تو نہیں ہے کیونکہ بچے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں لیکن اگر ماں باپ اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ بیٹا یہ لو ہم نے تم کو دس روپیہ دیا ہے تمہاری خرچی کا لیکن اس پہ سوار روپیہ دسون کے جماعت کھانے میں ڈال دینا تو بچے کی عادت پڑ جائے گی اور مولا نے فرمایا کہ دسون ایسی چیز ہے کہ اس کی عادت ڈالو بچپن سے عادت ڈالو تاکہ بچہ جب جوان ہو جائے تو دسون کے بارے میں سوال نہ کرے کیونکہ یہ پیسے کا ماملہ ہے فوراں انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ پیسے کا ماملہ ہے اس لئے سوال ہوتا ہے تو مولا نے فرمایا بچپن سے عادت ڈالو ان کی عادت ایسی نقش ہو جائے دل میں کہ پھر کبھی دسون کے بارے میں کسی قسم کا سوال نہ پوچھیں تالیب علموں کو جو سکولرشپ ملتی ہے اس کے بارے میں مولا سے خلاصہ مانگا گیا کہ یا مولا کچھ سٹوڈنٹ ہے جو کہتے ہمارے سکولرشپ کی رقم اتنی کم ہے اور پڑھائی میں اخراجات زیادہ ہیں دسون کا کیا کرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئے ان سے کہو دسون نہ دے کوئی بات نہیں چھوڑا مولا لیکن مولا کیسے چھوڑیں گے چونکہ اگر مولا ان کو دسون چھوڑ دیتے ہیں وہ پیسہ ان کے پیٹ میں جا کے خرابی کرے گا مولا نے فرمایا دیکھو ان سے کہو اگر ایسے موقع پہ بھی وہ ہم کو یاد رکھیں گے تو ہم بھی ان کو یاد رکھیں امریکہ میں ایک نوجوان پڑھائی کر رہا تھا آج کل پاکستان میں ہے دسون دینے کا مسئلہ تھا اس کا حاضر امام کو لکھا میں دسون کا کیا کرو امام نے ان کو احمد کہ اپنے ایکاؤن نمبر دیا بینک کا کہ میرے ایکاؤن میں جا کے پیسے جمع سرما دے اور امام نے اس کو تعلقہ بھیجا کہ مجھے تمہارے دسون کا پیسہ مل گیا امام بھی اتنے پٹیکلر ہے مولا نے فرمیا ان سے کہو بچوں سے اگر ایسے موقع پہ وہ ہم کو یاد رکھیں گے تو ہم بھی ان کو یاد رکھیں ایک اور موقع پہ امام نے خلاصہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ ابھی اگر تعلیم کے اخراجات میں سے دسون نہیں نکال سکتے ہیں تو وہ یاد رکھیں جماعت کا کتنا پیسہ سکولرشپ کا کتنا پیسہ اس کو ملا ہے جب وہ پڑھائے مکمل کر لے اور کمائے شروع کرے تو ایک ایک پیسے کی دسون جو ہے وہ چکا دے جتنا پیسہ اس کو ملا ہے دسون اس کی چکا دے بعض لوگ کہتے ہیں غلط فہمی ہے کہ ہم جو ناندی جماعت خانے میں لاتے ہیں اور جو ناندی ہم لیتے ہیں اس میں جو پیسہ ہم دیتے ہیں وہ دسون میں شمار ہوتا ہے اس میں دو باتیں ہیں پہلے بات ہوئیے کہ جو مہمانی ہم لاتے ہیں یا جماعت خانے مہمانی لکھاتے ہیں یا کھانے پینے کی چیز لاتے ہیں ہم یہ نیت کر سکتے ہیں جماعت خانے میں کسی بھی پیسے کے بارے میں اور کسی بھی چیز کے بارے میں ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یا مولا یہ مہمانی تو بھیجتا ہو مہمانی تو مجھ پہ فرض نہیں اگر میری دسون میں کمی خامی ہے لیتے ہیں بھئی ابھی سیپ کی پلیٹ گئے دس روپے کہ میں نے لیے تو کہتا ہے کہ مال مفت پیسہ دھرم کہ مال تو آپ کا مفت میں آگیا دس روپے آپ کے دسون میں چلا گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جماعت خانے میں ٹیلیویجن سیل ہو رہا ہے دس ہزار مارکٹ میں قیمت ہے پانچ ہزار خرید لی اور پانچ ہزار خرید کے وہ پانچ ہزار دس میں اجز کر لیا ہم سوچے کہ چیز تو آگئی ہمارے پاس آدھی قیمت میں اور اس کا پیسہ بھی ہم نے حاضر امام سے وصول کیا قیام مولا چونکہ تیری جماعت سے میں ٹیلیویجن خریدا ہے پانچ ہزار میں وہاں پیمنٹ کیے ہے تو دو مینے کی دس سوال پانچ ہزار بنزی جو میں نہیں دوں گا تو میرے گھر کا ٹیلیویجن تیرے حساب سے آیا یہ کوئی دھرم ہے یہ کوئی انٹرپیٹیشن ہے جماعت میں ایک چیز ناندی ہوتی ہے برکت والی چیز بیچی جاتی ہے ہم اس کی قیمت چکا کے لے لیتے وہ تو اس کی قیمت چکا ہے آپ نے سوٹ پیس کری دی سامان خریدا کوکری خریدا کھانے پینے کے چیز ہیں کیا حضر امام کمال گھر میں مفت لے جانا چاہتے ہیں اور امام کمال مفت لے جا کے ہم سمجھتے کہ ہمارے برکت ہوگی نہیں مولا کے گھر کی ایک چیز ہے مولا کے ہاں اس کو بیچا جاتا ہے دس روپے کے چیز ہے آپ نے دس روپے کے چیز خرید دس روپے چکا دیا اس میں دس ون کہاں بیچ میں آتا اور دس ون میں اتنا انتظار کی گنجائش کدھر ہے کہ آپ ناندیم میں اجز کرتے پھرے دس تو یوں کمائی ہو گئی اور دس آپ مولا کا حق مال واز بات چکا دے بعض لوگ کہتے ہمارا بزنس اتنا کامپلیکس نیچر کا ہے کہ ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ہماری آمدنی کیسی ہے یہ تو پتا ہے کہ آمدنی ہو رہی اتنی اندھیر تو کہیں بھی نہیں کسی کو یہ پتا ہی نچلے کہ اس حال میں کتنا کماتا ہوں ہمیشہ سیف سائیڈ میں رہی دس اون کے معاملے میں ہمیشہ سیف سائیڈ میں رہے سو روپیہ کی دس ہوتی ہے تو ایک سو ایک روپیہ ڈالے ایک سو پانچ روپیہ ڈالے ننانوے روپیہ نہ ڈالے مولا کا پیسہ ہم پہ رہے اس سے اچھا ہے کہ ہمارا مولا کے ہاں جائے وہ بڑا چڑھا کے ہی واپس آنے والا ہے لیکن مولا کا ایک پیسہ بھی ہمارے ہاں رہ جائے گا بھول چک سے بھی تو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اس لئے ہم کو چھانٹے کے واسطے کہا گیا اس لئے ہم کو چھانٹے کے واسطے کہا گیا ہے بعض لوگ پوچھ کہتے ہیں کہ ہم جو ڈونیشنز دیتے ہیں خیراتی کاموں میں دیتے ہیں ہرپیٹل میں دے دیا ادھر دے دیا غریب کو دے دیا وہاں دے دیا یہ دسون میں یہ حق دیا ہے کہ امام کا پیسہ ہم جہاں جی میں آئے خرج کرے اور امام کے ایکاؤنٹ میں لگ دے لیں ہے کسی کے پاس اجازت تو وہ دے سکتا ہے کسی کو مولا نے اجازت دی ہے کہ وہ دسون کا پیسہ مولا کو پوچھے بغیر اپنی مرضی کے مطابق جس کو وہ خیراتی کام سمجھتا ہے وہاں دے دے اور مولا کے نام میں لگ دے یعنی دسون مولا کا حق بنتا ہے وہ میں نے خیراتی کام میں دے کے اپنے نام پہ چٹھی بھی لے لی شعباشی بھی لے لی پیسہ ہم نے مولا کر دیا تو شعباشی خود نے کس بات کی لے لیا امام کا حق دسون مال وازبات جماعت خانے مہی کاموریہ کے ہاتھ میں امام کا مال دے دینا چاہیے امام کا پیسہ امام کو پوچھے بغیر نہ کسی کو دینے کی اجازت ہے نہ کسی اور جگہ پہ دیا ہوا کوئی پیسہ دسون میں شمار ہوسی کوئی پیسہ دینا خیراتی کام کرنا ہے کریں نہ کرنا ہے نہ کریں خیراتی کام کریں جتنا کرنا ہے کریں اس کا دسون سے کوئی لنک نہیں ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں بھئی میرے پاس دسون کا پیسہ پڑا ہے دسون کا پیسہ پڑا ہے یہ بات تو ہونی نہیں چاہے کیوں پڑا ہے دسون کا پیسہ پڑا کیسے رات کو دسون اگر گھر میں رکھی تو کوشش کرو صبح جماعت خرمے پہنچا دے کیا پتہ کب آنکھیں بند ہو جائے پتہ نہ چلے کہ امام کا پیسہ گھر میں رہ گیا پھر بھی کہتے ہیں بھئی میرے پہ دسون ہے اور پڑوس میں کوئی بیمار ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے ہم بے شک اپنے طور پہ اپنی آمدنی میں سے اپنے پیسے میں سے غریب جندار بھائی بینوں کی بے شک مدد کریں دسون کا پیسہ امام کے سوا کسی کو نہ دیں یعنی امام کے گھر کے سوا دسون کا پیسہ کسی اور بات کے لیے کسی اور کام کے واسطے استعمال نہ دیں بعض لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جو قرض دار کسی پہ قرض ہے دسون بھی ہے کہتا ہے ہم قرض پہلے دیں یا دسون پہلے دیں دو طرح کے قرض ہوئے امام کا قرضہ پہلے دیں یا پبلک کا پہلے دیں دیکھئے دنداروں دسون تو وہ ہے کہ جو ہماری آمدنی کا حصہ نہیں ہے دسون کو ہم اپنا پیسہ شمار کیوں کرتے ہیں کہ اس کو ہم قرضے کے واسطے استعمال کریں پہلے بات تو جو آدمی دسون دینے والا ہے مولان نے فرمائے دسون دینے والا قرض دار نہیں رہے گا دسون نہیں دے گا تو قرضہ اور بڑھ جائے گا تو پہلے مال کو پاک کریں اگر آٹھ روپیہ کمائی ہیں ہماری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سات روپیہ کمائی ہیں ایک روپیہ ہمارا ہے ہی نہیں اس کو تو کہیں پیمنٹ کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا وہ ایک روپیہ امام کے پاس گیا بعد میں جو کچھ دینا لینا ہے کمائی قرضہ وغیرے چکانا ہے چکائے لیکن امام کے پیسے کو ہم کسی اور جگہ پہ نہ دیں جندارو اگر کوئی دسون دینا بھول گیا تو کیا تھا بھول چک غلطی ہوئی ہے چاندرات کے چھانتے ہیں مہر کاملہ کے پاس چھانتے ہیں آپ چھانتے لیجئے مولا نے فرمایا خدا نے خواستہ دسون بھول چک سے کھا گیا ہے تو چھانتے دلوانے سے معاف ہو جاتا ہے اگر جان بوش کے نہیں دیا ہے جان بوش کے نہیں دیا ابھی احساس ہوتا ہے کہ بھئی دسون تو بہت نہیں دیا ہوں زندگی گزر گئے نہیں دیا ہوں اب کیا کریں آئیے مکھی کے پاس آکے بات کریں یہ من مراد نہیں ہے دندارو یہ چھانتے دلوانے سے معاف نہیں ہوگا چونکہ جان بوش کے نہیں کیا ہے اس کی تلافی کرنی پڑے گی کمپنسٹ کرنا پڑے گا اس کا فیصلہ مکھی کرے گا لیکن اس کا بھی راستہ ہے جان بوش کے کوئی سمجھتا ہے پاس سال دس سال بیس سال تیس سال پچاس سال دسون نہیں دی ہے اب موستان نظراتیت کیا ہوگا ہمارا اب بھی مکھی کے پاس آئیے راستہ نکلے گا گناہ معاف ہو سکتے ہیں امام نے بڑے اختیارات اس گادی کو دیے ہوئے ہیں آخری سوال دندارو بعض لوگ کہتے ہیں آپ دسون کے بارے میں اتنی زور و شور کی بات کرتے ہیں حاضر امام دسون کے بارے میں کوئی فرمان نہیں فرماتے ہیں حاضر امام دسون کے بارے میں کب فرماتے ہیں جو آپ اتنا شور کرتے ہیں ہاں پہلے امام کا فرمان تھا اب مولا کا فرمان نہیں ہے سوال بہت ویلیڈ جاندار ہے زوردار ہے شیطان کا بہت ہی کاری وار ہے جو اچھے اچھے پہ چل گیا ہے دندارو کہ حاضر امام دسون کے بارے میں فرمان نہیں فرماتے ہیں اس لئے یا دسون ماف ہو گئی ہے یا من مراد ہو گئی ہے جی میں آئے ویسا کریں دندارو ایک ڈیل کریں گے ہم ہم ایک ڈیل کرتے ہیں چلیئے حاضر امام نے جن جن باتوں کے بارے میں فرمان نہیں فرمایا وہ سب ہم چھوڑ دیں کریں گے ڈیل سلطان ورشاہ جو فرمان فرماتے تھے ان میں جو جو فرمان حاضر امام نے فرمانہ بند کیا ہے وہ سب ہم چھوڑ دیں مولا اپنے اٹھالیس میں جامعے میں شروع سے لے کے آخر تک امامت کے زور دیتے رہے حاضر امام میں مانو غائب امام میں نہیں مانو تمہارا امام کوئی غائب نہیں ہوا ہے لمبے لمبے وعض امامت پہ مولا کرتے تھے حاضر امام نے ایک بھی وعض اپنے فرمان میں امامت پہ کیا ہے پہلا سوال پوچھتا ہوں امامت کی اہمیت کے اوپر رسول نے امام کیسے اپونٹ کیے قرآن میں امامت کی کیا دلائل ہے کیا امام کے حقوق ہے کتنے فرامن اٹھالیس میں جامعے کے ہیں حاضر امام کے نہیں ہے تو کیا چھوڑ دیں گے امامت کی حاضر امام نے فرمایا جماعت خانے میں آؤ ہم آتے ہیں آپ جماعت خانے میں داخل ہوتے ہو ہے زندہ بول کر آئے ہیں ہے زندہ بول کر آئے ہیں آپ بولیں گے ہاں کیوں بولا آپ نے بھائے ہے زندہ کیوں بولا حاضر امام کے فرمان میں کہیں بھی ہے زندہ بولنے کا نہیں لکھا ہوا مکی کے پاس گناہ کی معافی کروائی تو وہ تو وہ کر کے کیوں کروائی حاضر امام نے فرمایا جماعت خانے میں آؤ تو وہ تو وہ کرنے کا حضر امام نے کہیں نہیں فرمایا اپنے فرمان نیاز پیئیں گے ہم آج چھانٹے دلوائیں گے مہمانی لائے ہیں ناندی لائے ہیں مہمانی لکھواتے ہیں یہ سارا دھرم کا کام سب کچھ کرتے ہیں اے کہیں حضر امام کے فرمان میں سنا آئے کبھی کسے کیوں کرتے ہیں سب چھوڑ دیں سب چھوڑ دیں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ سوال ہمارے دل میں کیوں اٹھا مولا کہتا لیسے جامعے کا بھی فرمان ہے کہ بچوں کو بچمن سے عادت ڈالو ورنہ شیطان عقل خراب کر دے گا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو آس اچھا ثابت ہو رہا ہے مومنوں پر خدا کا سب سے بڑا امتحان زکاة ہے مومنوں پر خدا کا سب سے بڑا امتحان دسان ہے زکاة پیسہ ہے شیطان جانتا ہے انسان شیطان کی کمزوری سب سے بڑی کمزوری پیسہ ہے اور پیسہ کے راستے سے اس کو بھٹکاتا ہے آکر پیسہ ویسے ہی میلہ ہو گیا ہے پیسے کی محبت تم مال سے بہت محبت کرتے ہو تو شیطان ہمارے دل میں آکر کہتا ہے کوش لو کسی کو اگر کوئی مشنری فتوہ دے دے کہ من مراد ہو گئی دسان تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے لاکھ میں ساڑھا بارہ ہزار بچیں گے تمہارے سوچ لو یہ شیطان کی شہ ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں اتنے سارے عمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوا کیوں دسان کے بارے میں سوال ہوا حاضر امام کو پوچھا جیا کہ یا مولا آپ دسان کے بارے میں فرمان نہیں فرماتے ہیں حاضر امام فرماتے ہیں جب بھی فرمان ہوتا ہے دسان کا فرمان اس میں ہوتا ہے ہم جب بھی فرماتے ہیں اپنے باپ دادا کے مذہب پہ عمل کرو تو کیا دسان اس سے باہر کی کوئی چیز جب بھی ہم فرماتے ہیں اپنے مذہب کو پابندی سے عمل کرو کیا دسان باہر کی کوئی چیز ہے جب بھی ہم فرماتے ہیں سرات مستقم پہ قائم رہو دسان کیا اس سے باہر کی کوئی چیز ہے ارے با امام یہ فرمائے کہ اچھے اسماعیلی بن کے رہو تو اچھے اسماعیلی کی دو تو نشانی ہے کہ دعا باقایتگی سے پڑے اور دسان باقایتگی سے دے کیا یہ بات بار بار بولنے کی ضرورت پڑتی ہے پہلے یہ باتیں امام سمجھاتے تھے آج یہ باتیں نیٹسکولوں میں سمجھائی جاتی ہے آج یہ باتیں انسٹیوشن سمجھاتے ہیں آج امام کو وائز نہیں کرنے پڑتی ہے پہلے مشنریز نہیں تھے تو امام وائز کرتے تھے آپ کو ٹماتر کیس طرح کھانا اور گاجر کیس طرح کھانا ہاتھ کیس طرح دھونا برش کیس طرح کرنا نمک استعمال کرنا یہ بھی امام بتاتے ہیں آج امام فرماتے ہیں یہ تعلیم تم کو مل جاتی ہے تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں تو آج وائز کی بنیاد سکول سے ملتی ہے جماعت خانے سے ملتی ہے امام کوئی چھوٹے بچوں کی طرح ہر بات ہم کو سمجھائیں گے نہیں اگر ایک اسماعیلی یہ توقع رکھتا ہے کہ آج بھی حاضر امام ہم کو دسون کا فرمان کرے تو دنداروں آپ سوچیں کہ ہماری بنیاد کتنی کمزور ہے کہ آج بھی ہم حاضر امام سے بیسک بنیادی تعلیمات کی توقع رکھتے ہیں جبکہ ہمیں تو بہت اونچھی باتیں توقع رکھنی چاہیے مولا سے بات دل کی ہے عقیدے کی ہے ایمان کی ہے اور عمل کی ہے مذہب پر عقیدہ اور ایمان مضبوط اور راسق ہے تو امام کا فرمان ہمارے سامنے ہے ہمارے مذہب کی بنیاد دو چٹانے ہیں دعا اور دسوند اس کے بعد باقی جو عمال ہیں باقی جو کام ہیں وہ ہوتے رہیں گے لیکن ان دونوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اگر ان دونوں میں سے کسی میں خامی ہوئی کمپرومائز ہوا تو اس کا اثر ایمان پہ پڑے گا مولا نے فرمایا دل میں اندھیرہ پیدا ہوگا اور روحانیت کے راستے میں رکاوٹے اور نقصان پیدا ہوگی خدا ونمولانا شاہ کریم حسین حاضر امام ہم سب کو مذہب کی بنیادوں پہ عمل کرنے کی اعلیٰ توفیق عطا فرمائے مولا گجماعت کی تمام گناہ ماف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے آخری دم تف ایمان سلامت رکھے سکھی سلامت و آباد رکھے دیدار نصیب کرے سلوات پڑے دندار اللہ حمد صلی اللہ محمد سلامت و آباد رکھے